جب اس بچے کی بہنی لاش دیکھی میں نے رومٹے کڑے ہو گئے میں دیکھ رہی تھی کہ اس طرح کے لوگ ہیں ان لوگوں میں کیا کوئی انسانیت ہی نہیں رہی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید باسط علی سب سے پہلے ایک ایف آئی آر آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دادا اپنی بہو پہ عاشق جس کے چکر میں اس نے اپنے پوتے کو مار کر گندے نالے میں پھینک دیا کیا سارا واقعہ ہے وہ جانتے ہیں ان سے اسلام علیکم علیکم اسلام کیا حالہ جی ٹھیک سب سے پہلے بتائیں یہ کہاں کا واقعہ ہے یہ بوگیول چوک کا واقعہ ہے علم رات کی کوٹھی کے پاس یہ واقعہ ہوا ہے نظیر زہیر سٹور والی گلی میں یہ والا واقعہ ہوا ہے کیا ہوا ہے مجھے پہلے ہی بتائیں کیا ہوا ہے یہ واقعہ دیکھ کے میں اپنی آنکھوں سے میرے تو رومٹے کھڑے ہو گئے ایک دادا جس نے اپنے پوتے کو اپنے ہاتھوں سے مار کے گندے نالے میں پھینک دیا اور مارا کیوں مارا اس لیے کیونکہ وہ اپنی بہو پہ عاشق ہو گیا تھا اور کیا کہتا تھا اپنے بیٹے سے اپنے بیٹے کو وہ کہتا تھا کہ اسے طلاق دو اور مجھے شادی اس کی کروا دو اور اپنی بہو کو بھی بلیک میل کرتا تھا کہ میں تمہارے بیٹے کو اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں تمہارے بیٹے کو جان سے مار دوں گا ایسا ہوتا ہے اتنا ظالم وہ انسان ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا وہ اس ظالم انسان کو پتہ نہیں قانون کدھر ہے جو اس طرح کے اتنے مسئوم بچے کو وہ چھ سال کا مسئوم بچہ اس نے اپنے اسی کی اولاد اسی کی نسل ہاں اسی کی نسل یہی تو میں کہہ رہی خون بھی لوگوں کا سفید ہو گیا پتہ نہیں کیا لوگوں کو ہو گیا نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی اس طرح کی چیز ہے جو دادے نے پکڑ کے اپنے پوتے کو مار دیا مار کے گندے نالے میں پھینک دیا پتہ نہیں اس کو کیا اس طرح کی حوث چڑی ہوئی تھی یا کیا میں اس کو کہوں کہ اس نے اپنی بہو پہ گندی نظر ڈالی اس کا نام کیا پہلے دادے کا نام بتائیں اس کا نظیر نام ہے اور اس کے بیٹے کا نام کیا اس کا تنمیر نام ہے اور اس عورت کا کیا نام ہے جس پہ وہ عاشق تھا اس عورت کا نام مہناز ہے مہناز ہے تو مجھے یہ بتائیں کیونکہ آپ کو سب پتہ ہے یہ واقعہ تو دادا ایسے کیسے کر سکتا اپنی بہو بہو تو بیٹیوں جیسی ہوتی ہے اس کی بہو کا یہ کہنا ہے کہ یہ جب میری شادی ہوئی تھی یہ پہلے دن سے ہی اس کی گندی نظر تھی مجھ پہ الگ الگ طریقے سے مجھے تنگ کرتا رہتا تھا پھر ایک دن اس نے بتائی دیا کہ میرا یہ ارادہ ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اپنی شوہر کو چھوڑ دو اسے طلاق لے لو آپ نے بیٹے کو بتاتا تھا کہ اس کو طلاق دے دو یہ تو اچھی لڑکی نہیں ہے بچ چلن ہے یہ ہے وہ ہے بس اپنے چکر میں لانے کے لیے کہ اس کی برائی کروں گا تو یہ اس کو چھوڑ دے کہ پھر میں اس سے شادی کروں گا تو اس نے ڈریکٹ دمکی دے دی کہ میں بیٹھا ہوں گا میرے ساتھ شادی کر رہا ہوں اس نے بیٹے کو دمکی دی کہ میں آپ کے بچے کو مار دوں گا اچھا تو وہ اغواہ کہاں سے ہوا کہاں جا رہے تھے اس نے اغواہ کیا یہ بزار جا رہے تھے بزار سے اس نے بس پوتے جو پوتے ہیں اس کے دادے نے خود اس کو اغواہ کر کے اس کو کسی سنسان جگہ پہ جا کے مار کے گندے نالے میں پھینک دی میں تو یہ کال کر کے کہتا ہے کہ آ کے لے جاؤ اس کو مار دیا کال کر کے اسے کہہ رہے ہیں میں نے اس کو فلان نالے میں پھینکا اس کو آ کے لے جاؤ اپنے بچے کو تم لوگوں نے میری بات نہیں نہ مانی اب یہ دیکھو نتیجہ میں تو یہ سوچ رہی ہم یہ اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ ہو کیا رہے کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے یہ ہو کیا رہے ایک چھوٹے سے مصوم سے چھ سال کے بچے کے ساتھ ایسا ہوا ہے یہ لوگ کدھر ہیں کدھر ہے قانون کیا ختم ہو گئے سب کچھ جیسے قانون سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دینا جب آپ اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں بیٹیوں پہ نظر بہوں پہ نظر اس طرح کی گندے چیزیں اٹھتی ہیں معاشرے میں اور جب پھر ہمیں اس پہ بات کر دیتے ہیں کہتے ہیں ہو کیوں ڈسکس کر دی ڈسکس نہیں کریں گے تو ختم کیسے ہوگا ہوتے تو ہیں بھوگی وال چوک لاہور کا واقعہ ہے یہ کہ سگا دادا اپنی بہو کے پیچھے پڑا تھا کہ اس بیٹے کو کہتا ہے میری شادی کراؤ اس سے تم میں اس کو چھوڑ دو کوئی انسانیت ہے کوئی قانون ہے کوئی دین پہ چلتے ہی نہیں یہ لوگ اب اس میں قانون یا قومت کا تو قصور نہیں ہے اس میں انسان کی ذات فرسٹیشن جو اس کو فرسٹیٹڈ ہے اپنی بہو کا دیوانہ بانی گیا ہوا ہے اس کو شرم سے نہیں ایسے بندے کو کیا سزا ہونی چاہیے ایسے بندے کو سولی پہ لٹکا دینا چاہیے جو اپنی ایک تو اپنی بہو بیٹیوں پہ گندی نظر رکھتا ہے اوپر سے کسی کی جان لے لی اس نے اپنے ہی پوتے کی اس کا تو خون بھی سفید ہے غیرت نام کی چیز نہیں ہے عوض میں اس نے اپنے پوتے کو مار دی اتنی عوض اس کو چڑی ہوئی ہے ظالم انسان کو کہ اس نے ایک تو اپنے پوتے کی جان لے لی اور دوسرا اپنی بہو پہ گندی نظر اس طرح کے بندوں سے ان کی تو بیٹیوں پہ نہیں محفوظ میں ہے تو یہ کہوں گی جو کسی کی بیٹی پہ اس طرح کی نظر رکھ رہا ہے جو اس کے گھر میں آئی ہے اس کی بیٹی کی بن کے آئی ہے اس کی جو ہے وہ بیٹے کی بیوی بن کے آئی ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ اس کے لیے بھی اس کی بیٹی کی طرح کیونکہ وہ اس کے بیٹے کی شریف اس کا باپ بنتا ہے باپ بنتا ہے باپ نے اس طرح کی گندی حرکت اور اوپر سے اتنی حد تک پہنچ گیا کہ انہیں پوتے کی جان لے لی اس نے میں تو یہ سن کے اتنی حران ہوئی میرے یاںکوں کے سامنے یہ سارا باقیہ ہوئی دیکھ رہی تھی کہ اس طرح کے اس طرح کے لوگ ہیں ان لوگوں میں کیا کوئی انسانیت ہی نہیں رہی میں تہران ہوں کہ یہ کس طرح کا انسان میرا دل کر رہا تھا اسی وقت اس کی جان لے لوں پتہ نہیں کانون کی در ہے ان لوگوں کو بندے پر کیوں نہیں لٹکاتے دیکھیں ناظرین ایسا بھی ہوتا ہے یہ معاشرہ ہے اس کو چینج کیسے کیا جائے کس چیز کی کمی ہے یہ آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے کہ کس چیز کی کمی ہے جس کے طرح یہ چینج ہو سکتا ہے اب اس میں کسی نہ حکومت کا قصور نہ داروں کا قصور کسی کا نہیں یہ شخص کا اپنا قصور ہے اتنا فرسٹیٹڈ کیوں کیونکہ تعلیمات ہی صحیح اسلام جب قرآن حدیث پڑھیں گے تو کچھ اس خوپڑی میں پڑے گا مجھے دیں جازت اس امید اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کرے پاکستان میں اس طرح کے واقعات نہ ہو خدا حافظ